بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں سٹار سٹوڈیو میتھ کلاس ایٹ اکسرسائز سکس پوائنٹ فائف اس کا آج ہم نے کرنا ہے گیاروہ سوال ایکس مائنس نائن اور فائف سکیر مائنس تھرٹی سیکس آور کونٹی فائف وائے سکیر ایکس مائنس نو بٹا پانچ سکیر مائنس چھتیس بٹا پچیس وائے سکیر اس کو اگر میں یہ پہلی جو ٹرم ہے یہ تو ہر پہلے ہی ٹھیک لکھی ہوئی ہے مائنس یہ چھتیس بٹا پانچ پچیس کو میں چھ بٹا پانچ اور وائے سکیر کو وائے لکھوں گا اس سارے کا سکیر لکھتا ہوں گا ایسے ایسا میں نے کیوں لکھا ہے تاکہ یہ سارا اے اور یہ سارا بی بان جائے اور اے سکیر مائنس بی سکیر میں فارمولا لگا سکوں اب ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا بائے یوزنگ فارمولا کون سا فارمولا ہم نے استعمال کرنا ہے اے سکیر مائنس بی سکیر کس چیز کے برابر ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی چاہے پلاس والا پہل لکھ لیں یا مائنس والا پہل لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہ فارمولا یہ سارا جو ہے ہمارے پاس سمجھ لیں کہ یہ اے ہے اور یہ سارا ہمارے پاس بی ہے اے سکیر مائنس بی سکیر اے پلاس بی اے مائنس بی اس طرح ہم نے نیچے لکھ دینا ہے اے کی جگہ یہ ایکس مائنس نو بٹا پانچ پلاس چھے بٹا پانچ پائے اے پلاس بی ہو گیا ہے انٹو اے مائنس بی اے پلاس بی اے مائنس بی سمپل باس اتنا سا ہی اس کا سلوشن ہے آگے نہیں ہو سکتا بارہ سال پچیس پچیس ایکس جمع پانچ بٹا چار سکیر 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 بھی ہے سات میں پانچ بٹا چار سکیر بھی ہو گیا ہے پانچ بٹا چیر پانچ بٹا چیر سکیر ہوتا ہے مائنس اسی طرح چار انٹو ایکس جمع پانچ بٹا چار سکیر 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 بھی ہو گیا ہے اب یہ جو سارا فیکٹر ہے یہ اے ہے اور یہ جو سارا ہے یہ بی ہے اسکیر مائنس بیسکیر اسکیر مائنس بیسکیر جوالا فارمولا لگے گا ہم لکھیں گے بائے یوزنگ فارمولا کونسا فارمولا ہم استعمال کرنا ہے اے سکیر مائنس بیسکیر اے سکیر مائنس بیسکیر کس چیز کے برابر ہے اے مائنس بی انٹو اے پلاس بی بی چاہے پلاس والا پہلے لکھ لیں چاہے مائنس والا پہلے لکھ لیں یعنی اے دہا پلاس اے دہا مائنس اب جی یہ سارا اے ہے یہ سارا بی ہے فارمولا استعمال کرتے ہو پہلے اے لکھیں گے ایک ہے پانچ انٹو ایکس جمع پانچ بٹا چار اے پلاس بی لکھیں گے چار انٹو ایکس جمع سات بٹا چار اسکیر سے اے پلاس بی انٹو اے لکھیں گے پانچ انٹو ایکس جمع پانچ بٹا چار مائنس چار انٹو ایکس جمع سات بٹا چار جی جناب اے جمع بی انٹو اے مائنس بی اب اس پانچ اور چار کو اندر ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا پانچ ایکس جمع پچیس بٹا چار جمع چار ایکس جمع سات سات کیسے ہو جائے گا یہ چار جب اس سے چار ضرب سات بٹا چار ہوگا تو چار چار سے کٹ جائے گا اور سات بٹ جائے گا اچھا جی اس کو ایسے انٹو اب یہ والا پانچ ایکس جمع پچیس بٹا چار چار مائنس چار ایکس مائنس سات مائنس سات کیسے ہو جائے گا یہ مائنس اس پلس کو بھی مائنس کر دے گا اب جی ایکس والی جو ویریبلز والی رکھنے ہیں ان سب کو آپس میں کٹھا کر دینا ہے اب جو بغیر ویریبل کی ہیں ان کو پلہ دامنے کٹھا کر دینا ہے کیسے دیکھیں گے پانچ ایکس جمع چار ایکس جمع پچیس بٹا چار جمع سات انٹو پانچ ایکس نفی چار ایکس یہ ویریبل والی سائل رکھنے آپس میں کٹھے کر دینا ہے جمع پچیس بٹا چار نفی سات سات بٹا ایک بھی لکھ سکتے ہیں ایسے جی پانچ ایکس اور چار ایکس کتنا ہو جائے گا نو ایکس برابر ہے نو ایکس جمع پچیس بٹا چار جمع سات اس کلسیم لیں گے جمع پچیس بٹا چار جمع سات بٹا ایک یہ ایک ہے ادھر پچھلی میں پانچ ایکس میں سے چار ایکس نکال دیں ایک ایکس بڑھ جائے گا پچیس بٹا چار نفی سات انٹو ایک ایکس بڑھ جائے گا کیونکہ پانچ ایکس میں سے چار ایکس نکل گئے ہیں جمع پچیس نفی سات پچیس بٹا چار نفی سات پچیس بٹا چار نفی سات اس کا بھی ایک ایسے لگ جائے گا نو ایکس جمع اس کا ایل سیم لے لیں گے چار تقسیم چار ایک جواب تو پچیس ایک پچیس ہو جائے گا جمع چار تقسیم ایک چار جواب ہے گا سات چار اٹھائیس ایسے انٹو ایکس جمع یہاں اس کا ایل سیم ہو جائے گا تو یہ پچیس آجے گا چار تقسیم چار ایک جواب ہے گا ایک ضرور پچیس پچیس ہو جائے گا مائنس چار تقسیم ایک چار جواب ہے گا چار ضرور سات اٹھائیس نو ایکس جمع پچیس اور اٹھائیس یہ تری پن ہوتا ہے تری پن بٹا چار انٹو ایکس جمع مائنس تین بٹا چار کیونکہ مائنس کے اٹھائیس ہے جمع کے پچیس ہے تو یہاں نہ مائنس کرتے ہیں اب یہ والا نفی اس جمع کو بھی نفی کر دے گا تو برابر ہے نو ایکس جمع تری پن بٹا چار انٹو ایکس جمع ایکس مائنس سوری تین بٹا چار یہ مائنس ہے یہ پلاس نہیں ہے یہ نفی نے اس پلاس کو مائنس کر دیا جی جناب یہ ہمارا ہے دوسرا سوال باروہ سوال تیرہ سوال ہمارا سکسٹین انٹو ا پلس ب ہول سکر سولہ انٹو ا پلس ب ہول سکر مائنس انٹو اے مائنس ب ہول سکر اب اس میں تھوڑی استدیلی کریں گے کیا کروں گا میں چار انٹو اے جمع بی سارے کمربہ ہو جائے گا چار کا بھی سکر ہے یہ چار سولہ ہو جائے گا ا پلس ب کا بھی سکر بھی موجود ہے مائنس سات انٹو اے مائنس ب اس کو کار سکر اب یہ سارا سمجھنے کے اے ہے اور یہ سارا جو سمجھنے بی ہے اے سکر مائنس بی سکر یہ وارہ فارمولا لگے گا بائے یوزنگ فارمولا کونسا فارمولا اے سکر مائنس بی سکر کس چیز کے برابر ہے اے مائنس بی انٹو اے پلس بی یہ اے ہے اور یہ والا بی ہے اب اس میں یہ فارمولے کے مطابق اس میں پڑھ کر دیں گے اے پلس بی یا اے مائنس بی پہلے لکھ دیں گے اے کی جگہ ہم نے کیا دکھنا ہے چار انٹو اے جمع بی مائنس سات انٹو اے مائنس بی اے سکر انٹو اے جمع بی جمع سات انٹو اے مائنس بی اے مائنس بی اے پلس بی اب کیا کریں گے اس چار کو اور سات کو اندر ملٹیپلئی کریں گے چار اے جمع چار بی مائنس سات اے جمع سات بی یہ نفی اس نفی کو بھی جمع کر دے گی سات سات چار اے جمع چار بی نفی سات اے جمع سات بی انٹو چار اے جمع چار بی جمع سات اے نفی سات بی اب جی اے کو علیہ دا جمع کر دیں گے بی کو آپس میں علیہ دا جمع نفی کر دیں گے جمع کا چار اے ہے نفی کا سات اے تو مائنس تین اے ہو جائے گا جمع بی کتنے ہیں چار یہ بھی جمع گئے ہیں اور یہ بھی جمع گئے ہیں سات اے چار گیارہ بی انٹو اے گیارہ اے اور نفی تین بی نفی کا سات بی ہے جمع کا چار بی ہے اسے نفی کے تین بی بچ جائیں گے نفی کا تین اے جمع گیارہ بی جمع کا گیارہ اے نفی کے تین بی جی گیا ہمارے اپنے تیرا فار